بسم اللہ الرحمن الرحیم جس سے بلٹ پروف شیشہ بلٹ لگنے سے ہی ٹوٹا ہے اور مریم کو اس کے بعد وہاں سے محفوظ جگہ کی طرف لے جایا گیا تا کہ کہیں نہیں نقصان ہی نہ پہنچ جائے عرشد وحید چودری کو جواب دیتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ سب کا یہی کہنا ہے کہ پتھر سے بلٹ پروف کا شیشہ نہیں ٹوٹ سکتا یہ واضح طور پر مجھے سخت نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی تھی مریم نواز اور عرشد وحید کے اس دعوے پر سوشل میڈیا سارفین نے کئی سوالات کھڑے کر دیئے سوشل میڈیا سارفین کا کہنا تھا کہ پہلے مریم نواز یہ دعویٰ کیوں کرتی رہی کہ پتھر لگنے سے بلٹ پروف شیشہ ٹوٹ گیا دیکھیں میری گاڑی پر پتھراؤ کر کے پولیس نے میری گاڑی کا شیشہ ٹوٹ دیا اور یہ ایک بلٹ پروف گاڑی ہے جس کا شیشہ ٹوٹ دیا ہے کیا مریم نواز کو احساس ہو گیا ہے کہ اس نے جو دعویٰ کیا تھا پتھر لگنے سے شیشہ ٹوٹ گیا وہ غلط تھا سوشل میڈیا سارفین نے یہ بھی کہا کہ اگر گاڑی پر فائرنگ کی گئی تھی تو پھر گولی چلنے کی آواز کیوں نہیں آئی چلیں اگر گولی چلنے کی آواز نہیں آئی تو گاڑی پر ایک سراخ بننا چاہیے تھا وہ کیوں نہیں بنا تحریک انصاف کی ایمین نے کمل شازب نے کہا کہ پہلے جھوٹ بول لیا ہے اب جب خیال آیا کہ سوال اٹھ رہے ہیں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں بلٹ پروف شیشے پر دواتر سے بھی فائر کیا جائے تو صرف ایک نکتے کا نشان بنتا ہے ٹوٹنا تو بہت دور کی بات ہے جس طرح شیشہ ٹوٹا ہے یہ نہ پتھر سے ہے اور نہ ہی گولی سے مجتبہ اشرف نے کہا کہ سر بلٹ پروف گلاس گولی سے نہیں ٹوٹتا راکٹ مارا ہوگا ویٹس ایپ گروپ میں دوبارہ چیک کر لیں عبدالحائی نے تنز کرتے ہوئے لکھا کہ بلٹ پروف گاڑی اور بلٹ سے ہی نقصان خیال رہے کہ مریم نواز نے آج اپنی گاڑی کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ پولیس نے پتھراؤ کر کے میری بلٹ پروف گاڑی کا شیشہ توڑ دیا پولیس ہمارے کارکنوں پر پتھراؤ کر رہی تھی شیلنگ کر رہی تھی نیب آفس کے آگے سے کارکنوں کو منتشر کرنے کے لیے مریم نواز آج بلاول کی طرح بھونگیاں بھی مارتی رہی مریم نواز کا کہنا تھا کہ اگر آپ اتنا ڈرتے ہیں مسلم لگ نون سے اتنا ڈرتے ہیں نواز شریف سے آپ اتنا ڈرتے ہیں مریم نواز سے تو بلاتے کیوں ہو اگر اتنا ڈرتے ہو تو بلایا نہ کرو